کہ امام قابع کہہ رہا ہے کہ مسلمان اس میں شرکت نہ کریں خوب کیوں نہ کریں چونکہ ایران ایک فریق ہے جس طرح زائد و راشدی صاحب نے کہا کہ اس جنگ کا ایک بڑا فریق ایران ہے اور باقی اس وجہ سے اس جنگ میں فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہے خب آپ ایران سے ریکویسٹ کریں کہ ایران نہ کریں ہم کرتے ہیں یہ کام یہ حملے آپ کریں یہ اسرائیل کو جواب آپ دیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک واضح دو ٹوک اس وقت سنیوں کو مسلمانوں کو آپ پیغام دیتے کہ اس وقت وقت فرقہ واریت کا نہیں ہے اور مذہبی تفرقے کا نہیں ہے بلکہ یکجاہ ہو کر جس طرح زائد و راشدی صاحب نے رابطہ عالم اسلامی کے میزبانوں کو کہا ہے کہ اس وقت مذہبی اہنگی کا وقت نہیں ہے بلکہ اس وقت فلسطین کا ساتھ دینے کا وقت ہے تو یہی بات ان تکفیریوں اور ناسبیوں کے لیے بھی ہے کہ اس وقت امام کعبہ کو بھی یہی خات لکھیں زائد و راشدی صاحب کہ یہ وقت اس وقت سنیوں کو گمراہ کرنے کا نہیں ہے یہ بہت افسوسناک ہے یہ ماجرہ کہ اہل سنت کو اس سطح پر جا کر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ مسجد و لکسہ ڈہنے دو مسجد و لکسہ کی حمایت میں کوئی قدم نہ اٹھاؤ چونکہ ایران مضبوط ہو جائے گا اور سنی سارے شیعہ کی طرف چلے جائیں گے ایران کی قیادت میں چلے جائیں گے اور پھر سنی اس طرح سے گمراہ ہو جائیے